اور اس کے علاوہ جو ہم اس میں فرائیڈ رائس ریڈی کرنے جا رہے ہیں آپ چکن والا مکسچر ہے نا میں اس کو اسی میں ہی شامل کر رہی ہوں اس کا ٹیسٹ اور اچھا زبردستہ ہو جائے گا صرف ایگز کے ساتھ بھی آپ فرائیڈ رائس تیار کر سکتے ہیں کوئی سی ایک ادھر بھی شامل کر دیجئے صرف ویجیٹیبلز کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے ایگز نہیں کھانا پسند کرتے ہیں ایگز بھی ہوتے ہیں بعض لوگ ایک سے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ضرور ہی اس میں آپ شامل کریں تھوڑا سا شامل کر دیتے ہیں ہم اس میں نمک اور تھوڑی سی میں ایٹ کر رہی ہوں اس میں کوٹی ہوئی لال مرچ تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے فوٹ کلر اچھا فوٹ کلر بھی آپشنل ہے اچھا لگتا ہے ضرور ایٹ کریں نہیں اچھا لگتا اومٹ کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ فرائیڈ رائس میں جب تھوڑا سا کلرڈ کے ساتھ ایک جاتا ہے تو وہ دکھنے میں اچھے لگتا ہے چلیں اس کو ہم نے اچھا سا پھیٹ لیا ہے گرم بھی ہونا شروع ہو جائے گا میں اس میں یہ ایکس شامل کر دیتے ہوں اور پھر سیم ووک ہم یوس کر لیں گے اپنے جو ہم ویجٹیبلز کو فرائی کریں گے اس کے لئے پس آ چکے ہیں ایک چھو ٹی سی بریک کے بعد اور میں نے ویجٹیبلز کو ایٹ کر کے اس کی آنچ بھی بند کر دی تھی کیونکہ ہم اس کو بہت زیادہ اوورکوک نہیں کرنا چاہتے تو اب میں اس کو آپ کے سامنے ہی ہائی فلیم پر تھوڑا سا پکائیں گے کیبچ شامل کر دی تھی کیرٹس تھی اور شملا مرچ سپرنگ آنین کا جو وائٹ والا پارٹ تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا مشروما ہم نے اس میں ایٹ کر دیئے اور ساتھی ہم نے اس میں ایٹ کی گرین چلیز جو تھوڑی تیز والی ایٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر تھوڑی بڑی والی شامل کر دیں جو اتنی زیادہ سپائسی تو نہیں ہوتی ہیں کین ان کا فریور بہت اچھا آتا ہے تو چلیں ہم سٹوف کر لیتے ہیں آن اور اس کو ہائی فلیم پر تھوڑا سا پکائیں گی نمک اگین کالی مرچ اور یاد رہے کہ آپ نے جو رائز ہیں ان کو سال کے ساتھ بائل کیا ہے تو اب ہمیں صرف اتنا نمک چاہیے جو ہماری ریجیٹیبلز کے لیے کافی ہے تھوڑی سی کالی مرچ اچھا یہاں پر ساوس کو میں نے چیک کیا اور مجھے متاس کم لگ رہی تھی تو میں نے اس میں ہاف تی سپون جو چینی ہے وہ میں نے اس میں اور ایٹ کر دی تھی اور کچھ بھی شامل نہیں کیا ہے آپ نے نمک اور مرچ کو اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے توڑی سی کار کارنچی ہی رکھیں ویجیٹیبلز کو تو آپ کا اگر میں کہوں گی کہ کوئی ایک ٹپ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو چائنیز پود ہے وہ اچھا بنے تو میں سمجھتی ہوں اس کی ٹپ یہ ہی ہے کہ آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اوورکک نہیں ہونی چاہیے اگر وہ اوورکک ہو گئی تو پھر آپ کا وہ کرنچی نیس نہیں آئے گی دیکھنے میں بھی اتنا خوبصورت نہیں لگے گا تو آپ نے صرف اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کوئی بھی سبزی کو آپ نے اوورکک نہیں کرنا چلیں اس میں جو سوسز جائیں گے اس میں کیا ہے ہمارے پاس فرائیڈ رائس میں جو ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں اگین سرکا ہے اور سویا سوس ہے یہ دو چیزیں جو ہم اس میں شامل کریں گے سسامے اوئل دونوں میں جا رہا ہے ہماری اس گریوی میں بھی اور ساتھ ہی ہمارے اس رائس میں بھی کافی سٹرونگ سا فلیور ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا ہے آپ اس کو اومیٹ بھی کر سکیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو چلیں اب اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں سویا سوس سرکا اور ساتھی میں ایٹ کر دوں گی رائس جن کو ہم نے فل ڈن نہیں کیا تھا ہلکی سی اس میں کسر ہم نے وینے دی تھی تاکہ جب وہ ویجیٹیبلز کے ساتھ بھی بنیں تو وہ اچھے سے کھلے کھلے ہی رہیں چلیں جی اس میں چلا گیا اب سرکا کریں گے ہم اس کو مکس کریں گے اور اور لاسٹ میں ہم اس میں آئل اٹ کر دوں گے انہی ویجیٹیبلز کے ساتھ خاص طور پر جو سپرنگ آنین ہیں اسی کے ساتھ ہم اس کو گارنش کر دیں گے ایک پلیٹر ہم ایسا بنائیں گے جس میں رائس کے ساتھ ہم گریوی کو سرف کریں گے اور گریوی کو الگ سے اور رائس کو بھی سرف کر دیں گے اچھا ایک اور چیز اگر آپ چائنیس کھانا اچھا مزے کا بنانا چاہتے ہیں آپ نے بہت زیادہ قوانٹیٹی میں نہیں بنانا جیسے ہم بریانی بنا لیتے ہیں نا دو دو کلو ڈھائی 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 کلو اور نہاری پورا پورا پتیلہ بھر کے ہم بناتے ہیں پاکستانی کھانوں میں اور زیادہ ٹیسٹ آتا ہے جب ہم اس کو زیادہ مقدار میں بناتے ہیں لیکن چائنیز کھانوں کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے جب ہم اس کو لارش کیا تیٹی میں بناتے ہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا بنانا ہے اس کو کوک کرنا ہوگا اور پھر چیزیں اس طرح کے سے خراب ہوجاتی ہیں چلے میں اس میں یہ ایکس بھی اٹ کر رہی ہوں سرف ہم نے اس کو اب م ہمارا سیسے میں آئل کر دیتے ہوں، اچھے سے خوبصورت سپلیکٹرز میں نکالیں اور اس کو سرف کر دیں تو یہ آگیا ہمارا سیسے میں آئل